اسلام علیکم کلاس پری نمبر 225 پہ آئیں آپ کا نیکس ٹوپک ہے انہیٹنس آف ایک وائیڈ کرکٹریسٹکس اب بیسیکلی ہم اس میں لامار کی تھیری کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں اس ٹوپک کے سٹارٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب 18 سینچوری اینڈ ہو رہی تھی تو اس وقت بہت سے نیچرلسٹ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ لائف ایوال ہوئی ہے ارث کی ایولوشن کے ساتھ ہی جیسے یہ ارث ایول ہوئی ہے تو ساتھ میں لائف بھی ایولو ہو گئی ہے ان میں سے ایک ڈارون کا پریڈیسیسر تھا جین بیپٹس دیلا مارک اس کا نام تھا اس نے ایک کمپریہنسیو موڈل پیش کیا تھا جس میں اس نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ لائف کیسے ایولو ہوتی ہے جین بیپٹس دیلا مارک نے اپنی تھیری آف ایولوشن کو 1809 میں پپلش کروایا تھا 1809 میں ہی ڈارون کی برت ہوئی تھی لائمارک پریس میں نیچرل ہسٹری میوزیم تھا ایک اس میں انورٹی بریٹ کلیکشن کا انچارج تھا اس نے جو اپنی تھیری اپنا موڈل پیش کیا تھا اس میں اس نے بتایا تھا کہ کیا میکنزم ہے جس کے ذریعے سپیسیفک ایڈپٹیشنز ایولو ہوتی ہیں سپیسیز کے اندر یا آرگنزمز کے اندر اب اس کی جو تھیری ہے اس کے دو پارٹس ہیں پہلا اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے use and disuse of organs اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے inheritance of acquired characteristics تو اپنے فرسٹ پارٹ میں مطلب use and disuse of organs میں اس نے یہ بتایا تھا کہ جو بوڈی پارٹس بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ لارجر اور سرونگر ہو جاتے ہیں اور وہ پارٹس جو استعمال نہیں ہوتے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں اب اس نے جو ایگزیمپل دی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے بلیک سمیت ہے اس کے بائسپس بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیمر کے ذریعے اس کو ورک کرنا ہوتا ہے اب بلیک سمیت لوہار کو کہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس کا ہیمر کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جو arms کے بائسپ یہ بائسپ اور ٹرائسپ یہ ہمارے arms کے مسلس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بائسپس جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جراف جو ہے اس کی بہت لانگ نیک ہوتی ہے تو لامار کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو نیک لانگ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے درختوں کی اوپر پتے کھانے کے لیے اپنی جو نیک ہے اس کو سٹریچ کیا تھا تو اس طرح سے ان کی جو نیک ہے وہ بہت لمبی ہو گئی اب اس کا جو سیکنڈ آئیڈیا وہ ہے انہیٹنس آف ایکوائیڈ کریکٹریسٹکس اب اس میں اس نے ہیرڈیٹی کی بات کی تھی یا وراست کی بات کی تھی کہ جو بھی موڈیفکیشن یا جو بھی چینجنگز آتی ہیں کسی بھی آرگنزم کے اندر اس کی لائف ٹائم میں تو وہ پاس ہوتی ہیں آف سپرنگ کو جیسا کہ لانگ نیک ہے جراف کی اب جو جراف کی لانگ نیک ہے وہ پاس ہوئی ہے سٹیپ وائز نیکس جنریشنز میں تو آج ہمیں اتنی لانگ نیک جراف کی نظر آتی ہے کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلے جراف تھے وہ گھاس وغیرہ کھاتے تھے اور ان کی نیک اتنی لمبی نہیں تھی جیسے جیسے گھاس ختم ہونا شروع ہو گئی لینڈ سے یا ارت سے تو انہوں نے اپنی نیک کو سپریچ کرنا شروع کر دیا اور درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیا اب جب درختوں کے پتے کھانے تو انہیں اپنی گردن کو لمبا کرنا پڑا تو اس طرح سے کرتے 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 آج جو ہے وہ جو موڈرن جراف ہے اس کی نیک اس حد تک لمبی ہو چکی ہے کہ وہ آسانی سے اس کو سٹریچ کر کے درخت کے ٹاپ والے جو لیوز ہیں ان کو بھی کھا سکتا ہے تو اس کا یہ کونسپ تھا کہ جو بھی کریکٹرسٹکس انسسٹرز میں آتی ہیں یا پیرنٹس میں آتی ہیں تو وہ آگے سے آف سپرنگز میں ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن یہ اس کا کونسپٹ یہ ایکسپٹبل نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو بھی ایکوائر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کا جینز کے ساتھ یا ہیری گیٹی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا وہ آگے منتقل نہیں ہوتے ٹھیک ہے جیسے اب جراف ہے جراف نے نیک اگر سٹریچ کی بھی فار ایزمپل اس نے نیک کو سٹریچ کیا بھی تو یہ کوئی جنیٹک کریکٹر تو نہیں ہے اس سے تو اس کے مسلز موڈیفائی ہو رہی ہیں تو اس کا جین کے ساتھ تو کوئی لینک نہیں ہے تو وہ کیسے آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ تو اس کی اپنے مسلز ہیں جو موڈیفائی ہو رہے ہیں پہلے تو نہیں تھے نا بعد میں ہونا شروع ہو گئے تو مسلز میں چینجنگز آ رہی ہیں تو وہ کیسے آگے سے منتقل ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو کونسپٹ ہے یہ ایکسپٹبل نہیں تھا